یہ بات دوہزار گیارہ کی ہے جیک فروز نام کی اکاؤنٹ سے اس کے قریبی رشتہ داروں کو کچھ ای میلز آنا چاہل ہوئے پر آشارے کی بات یہ تھی کہ جیک فروز کی موت پانچ مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی جون دوہزار گیارہ جیک فروز جو ایک بتیس سال کا آدمی ہے اس کی موت ارثمیہ کے قرآن ہو جاتی ہے موت کی وجہ سے فرینڈز اور فیملی کافی دکھی ہوتے ہیں لیکن اس کٹنا کے پانچ مہینے بعد جیک فروز کے کلوس فرینڈ ٹیم ہارٹ کو ایک ای میل آتا ہے جس کا ٹائٹل تھا اس ای میل میں کچھ یہ لائنس لکھی رہتی ہیں اس ای میل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیک فروز اور ٹیم ہارٹ کی زندگی میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جیک کی موت کے پہلے وہ ٹیم ہارٹ کے گھر کے ایٹک کو وزٹ کرنے آیا تھا تھنڈے دیشوں کے گھر میں روف کے جسٹ نیچے جو کمرہ ہوتا ہے اسے ایٹک کہتے ہیں جسے آپ نے کئی ہورر فلمز میں بھی دیکھا ہوگا جیک جب ٹیم کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایٹک بہت گندہ ہے اور اس نے اس کو صاف کرنے کی بات گئی کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ریسپونس نہیں آیا جیک کا اگلا میسیج جیمی مکرول کو آیا جو جیک کا کزن ہے جیک کی مرتیو کے کچھ سمیے بعد جیمی مکرول کے اینکل میں ایک چوٹ آئی تھی اور آج شرع کی بات یہ ہے کہ جیک کی میسیج میں بھی یہی بات دیکھنے کو ملتی ہے اس کا میسیج کچھ اس طریقے تھا ہی جیم ہاو یا ڈوئن آئی نیو یا گونا بریک یا اینکل ٹیٹو ورنیو آؤ اور کوئی بھی ایمیل نہیں آیا پر اس گھٹنا نے انٹرنیٹ اور میڈیا پر بہت تہل کا مچا دیا اور اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے جیک کی فیملی اور فرینڈز کا بھی بی بی سی پر انٹرویو لیا گیا ہم اس کیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تین تھیاریز دے سکتے ہیں ڈیڈ مین سوچ پبلیسٹی یا پھر یہ صحیح میں ایک ریال کہانی ہے ڈیڈ مین سوچ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے ڈیڈ مین سوچ ایک ایسی انٹرنیٹ سرویس ہے جس میں اگر کسی ویکتی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی مرتی ہونے والی ہے تو وہ اپنے لاشٹ میسیجز اس ویب سائٹ پہ جاکا فیڈ کر سکتا ہے اور یہ بھی فیڈ کر سکتا ہے کہ اسے ان میسیجز کو کن لوگوں کو پہنچانا ہے تو یدی بہت سمیہ تک وہ اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں رہتا ہے تو وہ ویب سائٹ ہی ازیوم کر لیتی ہے کہ آپ کی مرتی ہو چکی ہے اور وہ آپ کے لاشٹ میسیجز آپ کے پریجنوں تک مہچا دیتی ہے پر اس کیس میں ڈیڈ من سوچ تھوڑی اٹ پٹی سے بات لگتی ہے کیونکہ جیک کو کون سا پاتا تھا کہ ان کی مرتی ہونے والی ہے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ impossible ہے اس کے ہونے کی possibility تو ہے but I don't think so سیکنڈ تھیوری is publicity میں نے آج تک انٹرنیٹ کا جتنا بھی استعمال کیا ہے اس میں مجھ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ انٹرنیٹ پر اچھا نہیں الگ چلتا ہے اور انٹرنیٹ پر جو ویڈیوز سب سے تیزی سے وائرل ہوتے ہیں وہ controversy ویڈیوز ہی ہوتے ہیں تو یدی آپ کو unique controversy کرنے میں صفحہ لوتے ہیں تو آپ آسانی سے انٹرنیٹ پر وائرل ہو سکتے ہیں تو کیا Jack Frost کی مرتی کوئی controversy تھی یا پھر اس کے emails جہاں تک investigation کی گئی ہے investigators نے یہی پایا ہے کہ Jack Frost نام کا ویقتی واقع تھا اور اس کی مرتی واقع ہوئی تھی پر maximum possibility اس بات کی ہے کہ وہ emails fake ہوں اور اس کے relatives نے famous ہونے کے لیے یہ سب کیا ہو اور ید یہ پوری گھٹنا ایک fake publicity ہے تو اس کے relatives یہ کرنے میں سفل رہے کیونکہ BBC نے اس cover کو capture بھی کیا پر جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی آدمی اتنا نیچے تو نہیں کرنا چاہیے پر ہاں یہ ایک possibility ہے اب بات کرتے ہیں سب سے interesting اور last case کی کہ یہ ایک ریال گھٹنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ Jimmy McGrawl کو اس کے انکل ٹوٹنے کا میسیج Jack کی مرتیو کے بعد آیا تھا اور ایٹک گندہ ہونے کی بات کیولٹیم اور Jack کے بیچ ہوئی تھی میں 100% شیوریٹی سے accept نہیں کر سکتا کہ یہ گھٹنا سہی ہے پر اس کو ڈینائے کرنا بھی بہت مشکل ہے آپ کو کیا لگتا ہے Jack Frost کے emails واقعی emails from the dead تھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہسٹری، میسٹری، سائنس اور کانسپیریسی سے بھرے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ملتا ہوں joins ہمیں جو رہے ہمیں جو ہمیں جو ڈیوز ڈیوز موسیقی